مرزا ندیم بیگ پورسیانہ پورتہ سکرنیہ کام اور کوالٹی کے اعتبار سے باعتماد ادارہ جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلمونیم کے دروازے کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں ہمارا پتہ یہ ہے آج کے سب سے پہلے خبر کا تعلق پاکستان سے ہے ایف آئی اے ایچ ٹی سی اسلام آباد کی کاروائی جالی ویزا پر سفر کرنے کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار ہو گیا ملزم محمد طیب نے ترکی کا ویزا حاصل کرنے کے لیے امبیسی میں جالی کاغذات جمع کروائے تھے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے فرانس کے کیپیٹل پیرس میں مسلح ڈاکو نے مہنگی ترین سویس واش برانڈ پیاجے کے ایک سٹور پر ڈکیٹی کی واردات کی اور دس ملین سے پندرہ ملین یورو مالیت کے زیورات لے کر فرار ہو گئے واردات میں دو مرد اور ایک خاتون ڈاکو سٹور سے لاکھوں چیورو کا سامان لوٹ کر فرار ہوئے ہیں امریکی شہر نیو یارک میں پاکستانی ٹیکسی ڈریور پر راہ چلتے پانچ افراد نے وحشیانہ تشدد کیا تاہم پولیس نے دو افراد کو گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا ہے ساٹھ سالہ افضل بڑھ ٹیکسی صاف کر رہے تھے کہ اچانک تین خواتین اور دو لڑکوں نے بلا وجہ بحث کی اور تشدد کیا مصروف ترین شہرہ پر سر عام گھنڈا گردی اور مار پیٹ کرنے والوں کو کسی نے نہیں روکا واقعی کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ڈریور کو بے رحمی سے پیٹا جا رہا ہے جس کے اس کے سر آنکھ گردن اور سینے پر چوٹے آئیں پولیس نے دو افراد کو گرفتار کرنے کے بعد جرمانہ آئیت کیا اور رہا کر دیا انسانی سمگلنگ کے الزام میں گزات تھانے میں بند دیگر انسانی سمگلر کے ساتھ بند حسنین شاہ بھی ہے جسے تیسری بار گرفتار کیا گیا ہے انسانی سمگلر حسنین شاہ کا کہنا ہے کہ وہ دس سال سے سمگلنگ کر رہا ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے انسانی سمگلر حسنین شاہ نے کہا کہ یہاں بیرزگاری اتنی ہے کہ لوگ ہمارے گھروں میں پہنچ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کا کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ کرا دیں جو ان کے بھائیوں اور بیٹوں کو بیرون ملک پہنچا دے ان کا کہنا ہے کہ انسانی سمگلنگ کرتے ہو میں نے ہزاروں لوگوں کو بیرون ملک بھیجا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے شروع کیا کیونکہ کوئی اور کاروبار نہیں تھا اس میں میرا مرکزی کردار وہ نہیں ہے وہ امیر ترین اور طاقتور ترین لوگ لیبیا میں مقیم ہیں ہمیں تو رقم کا صرف دسویں حصہ مصول ہوتا ہے لیبیا میں انسانی سمگلر کی قید سے کم از کم تین سو پچاسی پاکستانی امیگرنٹس کو ازاد کرا لیا گیا ان پاکستانی امیگرنٹس کو انسانی سمگلر نے تاوان کے لیے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا بتایا گیا ہے کہ رہائی پانے والوں میں بچے بھی شامل ہیں جن کی عمر دس سال سے بھی کم ہے مشرقی لیبیا کے شہر تبروک سے تقریباً آٹھ کلو میر جنوب میں الخیر کے علاقے میں سمگلر کے گوداموں سے رہا کرایا گیا بچوں سمیت ان امیگرنٹس کو قریبی پولیس ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے رہائی پانے والے پاکستانی امیگرنٹس نے تین روز سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا سعودی پولیس کے مطابق گاڑی چوری کے الزام میں تیرہ پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ گاڑی چوری کرنے والے دو شامی شہری بھی گرفتار ہوئے ہیں سعودی پولیس کے مطابق ملزمان اب تک انیچ چھوٹی بڑی گاڑیاں چوری کر چکے ہیں اور ملزمان گاڑی چوری کر کے اس کے پرزے فروخت کر دیتے تھے یعنیان میں میگارہ میں پاکستانی نوجوان شفنان ارشد روڈ ایکسیڈنٹ میں جہاں بھاک ہو گئے شفنان کا تعلق کھاریاں سے ہے شفنان کام سے واپس گھر آتے ہوئے حاصل کا شکار ہوئے کستان کی سیول ایویشن اتھارٹی نے پولیو ویکسینیشن کارڈ کی حوالے سے وضاحت کی ہے کہ اس حوالے سے مسافروں پر کوئی شرط آئید نہیں کی گئی پاکستان کی سیول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ عوام پولیو کارڈ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی آن لائن پیش کش پر توجہ نہ دیں اتھارٹی کے علامیہ کے مطابق خود کو آن لائن نمائندہ ظاہر کرنے والوں کو مسافر نظر انداز کر دیں زیر گردش لیٹر اسلام آباد ائرپورڈ کی اندرونی خط و قدابت تھی جو منسوخ ہو چکا ہے یہ لیٹر کسی طرح بھی پولیو سے متعلق ٹریول ایڈوائزری نہیں ہے سپین کے صوبہ کتالونیا میں وارٹر سپلائی ایجنسی نے جاری خوشک سالی اور گرم موسم کی وجہ سے پانی کے زخیر کے لیول میں کمی ہونے سے چوبیس میوسپیلٹیز میں پانی کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے یہ پابندیاں بیش کیم اور آلت ایمپورڈا کی میوسپیلٹیز میں لگائی گئی ہیں دونوں علاقوں میں چھپیس ہزار باشندوں کو فی فرد پانی کی کھپت دو سو لیٹر فی دن کا پابند بنایا گیا ہے پانی سے گھروں کے لان فواروں اور طلابوں کو بھرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے قتلان خطے میں آبیز اخائر میں پانی کی سطح اس وقت ستائیس پرسنٹ ہے کیونکہ کتالونیا میں اس سال جولائی گرم تیرین مہینوں میں سے ایک رہا ہے اور بارشیں بھی نہیں ہوئی ہیں بارسلونہ میں ناؤ باریس کے موسسز سکوادرہ کے انویسٹیگیشن یونٹ نے نیشہ پولیس کے ساتھ مل کر ایک ٹیلی فون کمپنی کے سو سے زائد سارفین کو دھوکہ دینے کے الزام میں بیس سے اٹھ سر سال کی عمر کے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے سائبر فراد میں ملوث افراد نے ڈینڈ لاکھ یورو کا افراد کیا ہے بارسلونہ سے لندن کا بائی ائر سفر ٹرین کے مقابلے میں سستہ ہے گرین پیس کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بارسلونہ سے لندن تک ٹرین کے ذیہے سفر کی قیمت لگ بھر تین سو چوراسی یورو ہے جبکہ ایرو پلین کی ٹکٹ بارہ اشاریہ ننانے یورو تک سستی ہو سکتی ہے سپین میں ڈرائیون کرتے ہوئے فول والیم میوزک سننے پر ٹریفک کنٹرول کا ادارہ ڈی جی ٹی کار سوار کو جرمانہ کر سکتا ہے اگر ڈرائیور فول والیم کے میں ہسپتال یا اولڈ ایج ہوم کے قریب میوزک سن رہا ہے تو اس صورت میں بھی اسی سے لے کر سو یورو کے درمیان جرمانہ ہو سکتا ہے ممکنہ جرمانے سے بچنے کے لیے موسیقی کے ساتھ بہت احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وجہ سے ڈرائیور کی توجہ ڈرائیون سے ہٹ سکتی ہے اس صورت میں بھی سو یورو کے درمیان جرمانہ ہو سکتا ہے سپین میں دو ہزار بائیس میں تقریباً ایک ہزار ایک سو پینتالیس افراد ٹریفک حاصلات میں جان کی بازی ہار گئے تھے بارسلونہ میں پہلی بار بوفے بائیس سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواب حبیب ویلیج ریسٹورننٹ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول کشادہ حال شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان شیشہ اور پول ٹیبل کے شوکین کے لیے آئیڈیل جگہ خوبصورت تراسہ بارسلونہ کے ساحل کے قریب سیندرو کمرسیال لابیہ میں واقع ہمارا پتا یہ ہے نام بی اصلی زائیکہ بی اصلی لذت اور چلچ کھانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی کھانوں کا مرکز روست ملگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست پسیو عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتا کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونا سپین ہمارا فون نمبر نائن تری ون تھری نائن ٹو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر نو نیزد درہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ پاکستانی حکومن نے آل لائن اور آف لائن پاسپورٹ رنیو کروانے کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مصابق نارمل پاسپورٹ کی مدد میں تجدید یعنی رنیو کروانے کے لیے شہریوں کو اب ایک ہزار روپے اضافی دینے ہوں گے حالیہ اضافے کے بعد نارمل پاسپورٹ کی رنیو کروانے کی فیس تین ہزار سے بڑھ کر چار ہزار ہو گئی ہے دوسری جانب پاسپورٹ کو ارجن تجدید کروانے کی فیس میں بھی ایک ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی فیس پانچ ہزار سے بڑھ کر چھ ہزار ہو چکی ہے اس فیس کا اطلاق آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے پاسپورٹ کی تجدید کروانے پر ہوگا پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق فیس میں دراصل کوریر کے اخراجات بھی شامل ہیں جس کے استعمال سے پاسپورٹ شہریوں کو گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں یاد رہے کہ پاسپورٹ آن لائن رنیو کی درخواست دینے والے شہریوں کو فیس بھی آن آن لائن ہی جمع کروانا ہوگی بارسلونہ ائرپورٹ پر آٹھ ہشاریا پانچ ملین یعنی پچاسی لاکھ یورو کے زیورات اور گھڑیاں چوری کرنے پر پولیس موسز اسکوادرہ نے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے چور کرائے کی کار میں بھاگ رہے تھے کہ پولیس نے انہیں آپسیتے پر خیرونہ کے علاقے میں پکڑ لیا جو بیک چرائے گئے ان میں قیمتی اشیاں اور نقد رقم تھی جس کی مالیت آٹھ ہشاریا پانچ لاکھ یورو بنتی ہے جس میں زیورات قیمتی گھڑیاں ہیرے کی جولری دس ہزار نقد بھی تھے اور روسی ٹورس فیملی کے بیکس تھے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے چوروں سے مردے بھی محفوظ نہیں رہے سونے کی اشیاں زیورات اور سونے کے دانتوں وغیرہ کی تلاش میں چوروں نے بارسلونہ کے معروف قبرستان منجوئی میں ساڑھ یا ستر کی دہائی کی ایک سو ساڑھ سے زائد قدیم قبروں کو توڑ دیا پولیس ووسیز اسکوادرہ کو ایک جولری شاپ کا سراغ ملا ہے جہاں قیمتی اور پرانی اشیاں کو چند دن پہلے فروخت کیا گیا ہے پولیس مزید تحقیقات میں مصروف ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے قبل بھی اس قبرستان میں چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرم کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے آمین یارب ناظرین محترم اسی کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بے کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ